بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قومی دن پر ہونے والی مرکزی تقریب میں شرکت کر کے ہماری حسلہ افضائی فرمائی جناب کی شرکت سے اس دن کی قدر و قیمت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے اس سے ووٹوں کے اندراج اور حق رائدہی کے استعمال کے لیے پاکستانی عوام میں مصبت اثر پڑے گا جناب سطر اور معزز شرکا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کے فرائز میں الیکشن کمیشن کے منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انعقاض کو یقینی بنانا شامل ہے آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ الیکشن کے منصفانہ انعقاض کے لیے ایسے تمام اقدامات کیے جائیں کہ امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یک ساں سہولتیں اور مواقع میسر ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جمہوری عمل میں حصہ لے سکیں الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو آزاد شفاف اور غیر جانب دار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے معزز خواتین و حضرات انتخابی اصلاحات کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ووٹ کی امیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں ہم نے یہ حقیقت واضح طور پر محسوس کی ہے کہ عام انتخابات دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں ووٹ ڈالنے کی شرح میں تقریباً پچاس سے پچپن فیصد رہی جو کہ تقریباً نصف کے قریب ہے جس میں اضافے کی وسیع گنجائش موجود ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عوام کی وسیع تعداد ووٹ کے اندراج اور حق رائدہی کے استعمال سے کما حقہو شناسہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے سے گریزہ ہیں چنانچہ ملک میں انتخابی عمل اور ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے سات دسمبر کو ووٹروں کے قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ قوم کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے اور قوم کی اس کثیر تعداد کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے جناب صدر اس موقع پر میں یقینا پاکستان ورکرز پارٹی کیس کے فیصلہ کے حوالہ بھی دینا چاہوں گا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آٹھ جون دوہزار بارہ کو سادر کیا جس میں الیکشن کمیشن کو الیکشن کے شفاف انعقاد اور اس کے وسیع اختیارات پر سرحاصل تبصرہ کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد میں ضابطہ اخلاق اور دیگر قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایات دی گئیں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ہر شہری کو الیکشن میں ایسا لینے کے لیے مناسب اور یکسا مواقع میسر ہوں اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام انتخابات دوہزار تیرہ پر بنائے جانے والے انکواری کمیشن جو کہ سپریم کورٹ کے جج سائبان پر مشتمل تھا اس نے الیکشن کے انعقاد میں موجود چند خامیوں کا تذکرہ کیا جو بطور خاص پولنگ سٹاف کی تربیت الیکشن کے مختلف مراحل کی مانیٹرنگ اور منصوبہ بندی کے فقدان پر خاص طور پر تحفظات کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ آئندہ ایسے اقدامات کو یقینی بنایا جائے جس سے شفاف انتخابات کے انعقاد کو ملہوز خاطر رکھا گیا ہو جنابے والا ورکرز پارٹی کیس انکواری کمیشن کی سفارشات اور الیکشن کمیشن کے اپنے مشاہدے میں آنے والے تمام حقائق کو مدی نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ انتخابات کے لیے اب تک یہ انتظامات کیے ہیں الیکشن کمیشن نے انکواری کمیشن کی سفارشات کے پیش نظر نہ صرف مستقل بنیادوں پر فیڈرل الیکشن اکیڈمی کے قیام کو یقینی بنایا بلکہ اس سلسلے میں اٹھائیس افصروں پر مشتمل پہلے اور دوسرے گروپ کی تربیت نو ستمبر دوہزار سولہ اور اٹھارہ نومبر دوہزار سولہ کو مکمل کی جبکہ تیسرے گروپ کی تربیت اس وقت جاری ہے اسی طرح تمام چار سو افصران کی تربیت کی جائے گی تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے سکیں اور پولنگ سٹاف کی تربیت کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسرز کی بھی امور کے انجام دائی میں مدد فرام کر سکیں اسی طرح الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ کا بازابطہ طور پر الادہ شعبہ بھی قائم کر دیا ہے جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک سو اکتالیس نئی آسامیوں کی منظوری بھی دے دیئے تمام زمنی انتخابات ٹریننگ اور دیگر امور کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کی بقاعدہ ریپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس سے بلا شبہ الیکشن کے انعقاد اور انتظامی امور میں بہتری آئے گی آئندہ الیکشن کی منصوبہ بندی کے لیے جناب صدر آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہوں گا کہ انتخابی قوانین میں موجود سکم دور کرنے کے لیے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی براہ انتخابی اصلاحات کام کر رہی ہے جس کو الیکشن کمیشن نے نہ صرف ابتدائی مسفضہ قانون بنا کر دیا بلکہ اب ٹیکنیکی مدد بھی فرام کر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ کمیٹی جلد پر اپنی صفارشات پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی تاکہ نئے بننے والے قوانین کے مطابق آئندہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے جناب صدر الیکشن کمیشن کے پاس ملک کے تقریباً تمام ازلا میں اپنے ذلعی دفاتر نہیں ہیں بلکہ قرائے کے دفاتر میں قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انکواری کمیشن نے الیکشن کمیشن پر یہ بھی زور دیا تھا کہ الیکشن کے بعد ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی الیکشن کمیشن اپنے سٹور بنائے اور الیکشن کا ریکارڈ دفتر خزانہ میں رکھنے کی بجائے اپنے سٹوروں میں بہتر انداز میں سٹور کرے جس سے اس ریکارڈ کے تحفظ کو یقینی بنائے جا سکے گا الیکشن کمیشن کے پاس چونکہ اپنے دفاتر کے لیے ہی سرکاری عمارتیں نہیں ہیں لہٰذا اب الیکشن ریکارڈ کے سٹوروں کے لیے بھی قرائے کی عمارتیں تلاش کر رہے ہیں ہم اس زمن میں گزارش کرتے ہیں کہ تمام ذلعی دویجنل اور صوبائی سطح پر یا تو الیکشن کمیشن کو حکومت مناسب پلارٹ فرام کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنے دفاتر اور سٹور بنا سکے یا اس مقصد کے لیے مناسب سرکاری عمارتیں مہیا کی جائیں الیکشن کمیشن جیسے اساس ریکارڈ کو قرائے کی عمارتوں میں مستقل طور پر رکھنا غیر مناسب ہوگا اسی طرح ان ذلعی دفاتر میں تینات ہمارے ذلعی افسران کے پاس موجود گاڑیاں ناگفتہ بے حالت میں تھیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت نے ساٹھ نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے فنڈ مہیا کیے جبکہ بقیہ دفاتر کے لیے بھی حکومت پاکستان نے فنڈز کی فرامی کی یقین دہانی کرائی ہے تمام دفاتر میں اچھی گاڑیوں کی موجودگی یقیناً الیکشن کمیشن کی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انتخابی مرائل کی مؤثر مانیٹرنگ میں بھی معاون ثابت ہوں گی جناب صدر چھبیس اکتوبر دوہزار سولہ کو آئندہ انتخابات کے لیے بنائے جانے والے ذابطہ اخلاق پر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو کے آرٹیکل اٹھارہ کے تحت سولہ بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی گئی یہ ذابطہ اخلاق سیاسی جماعتوں کی سفارشات اعلیٰ عدلیہ کے مشاہدات اور الیکشن کی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے اہل دیانتدار اور قابل افسران کو بطور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور پولنگ سٹاف تائینات کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اس زمن میں تمام وفاقی اور سبائی محکموں کے افسران کی لسٹیں منگوائی گئی ہیں جو ہمارے پاس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن سے پہلے جون دو ہزار سترہ تک ان افسران کی تربیت کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ انتخابات میں یہ اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکیں ڈسٹرک ووٹر ایجوکویشن کمیٹیاں جنرل الیکشن دو ہزار تیرہ میں بنائی گئی تھی ان کی دوبارہ تشکیل کی گئی ہے تاکہ عوام اور ووٹروں کو ووٹ کے اندراج اور حق رائدہی کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور آئندہ انتخابات میں ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کو بڑھایا جا سکے ان کمیٹیوں میں زلعی الیکشن کمیشنر ڈسٹرک کورڈینیشن آفیسر کا نمائندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوشل ویلفیر لوکل گورمنٹ صحت اور تعلیم کے محکمجات کے نمائندگان سیبل سوسائٹی آرگنائزیشنز اور میڈیا کے نمائندگان شامل ہیں تاکہ ان لوگوں کی شمولیت سے عوام اور ووٹروں کو جمہوریت اور انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اہمیت کو جاگر کیا جا سکے جناب صدر الیکشن کمیشن نے ووٹروں کی سہولت کے لیے ابھی سے مجاوزہ پولنگ سٹیشنز کی امارتوں کی چیکنگ کے کام کا آغاز کر دیا ہے مزید سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے ان پولنگ سٹیشنز کی امارتوں کو گوگل سسٹم سے منسلک کیا جائے گا اس سلسلے میں سٹاف کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سسٹم کے تحت ووٹر اپنے قوائف کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کی امارت کی تصویر بھی حاصل کر سکے گا جو کہ انتخابی عمل کو شفاف اور جدید بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے میں شرکا کے علم میں یہ بات بھی لانا پسند کروں گا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی فیرستوں کی تجدید کا کام اکتوبر دوہزار سولہ میں مکمل کیا جس میں ایسے تمام افراد جنہوں نے ناظرہ سے نئے شناختی کارڈ حاصل کیے ان کے ووٹوں کا اندراج ان کے گھر گھر جا کر تصدیق کے بعد کیا گیا تاکہ انتخابی فیرست میں ہر قسم کی غلطی سے اجتناب کیا جائے اسی طرح جو ووٹر فوت ہو گئے تھے ان کے ووٹوں کو حضف کیا گیا اور یہ انتخابی فیرستیں اب ہر لحاظ سے مکمل ہیں جو آئندہ ہونے والے انتخابات میں استعمال ہوں گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی اصلہ فضائق کرتا رہا ہے اور کوشان رہا ہے کہ عرقان اسمبلی اور عوام کی خواہشات کے مطابق انتخابات میں نئی ٹیکنالوجی کو متعرف کروایا جائے اس زمن میں پارلیمانی زمنی کمیٹی برائے انتخابی اسلاحات کی تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور بائیومیٹرک مشین تجرباتی بنیادوں پر استعمال کرنے کے لیے ابتدائی طور پر چار سو مشینیں خریدنے کے لیے ٹینڈر کیا گیا تھا جو کہ فرمو کو ٹھیکہ دینے کے مراحل میں ہے جو ہی پارلیمانی کمیٹی ان مشینوں کی خریداری سے متعلق اپنی صفارشات اور حکومت قانون سازی کرتی ہے الیکشن کمیشن پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر آئندہ الیکشن میں ان مشینوں کو استعمال کرے گا جمہوری عمل کو مضبوط اور وطن پاک میں انتخابی عمل کو شفاف بنانے عوام اور ووٹروں کو ہر ممکن سہولت فرام کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہے آخر میں صدر محظرم اور مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائن رمان ہم سبحانہ وتعالی